اسلامی ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چانل شمارو عبادت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں انفقون اموالهم فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ کمسل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة فی کل سنبلة مئت حبت واللہ یضاعف لمن یشا واللہ واسع علیم الَّذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا ہم یحزنون مثل الَّذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو راہ مولا میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے کمسل حبت انبتت ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ اس سے اگیں سات بالے کمسل حبت انبتت سبع سنابل اس سے اگیں سات بالے فی کل سنبلة مئت حبہ اور ہر بال میں سو سو دانے ہیں وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَا اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور اللہ نہایت بخشش کرنے والا ہے سب کچھ جانتا ہے الَّذینَ يُنفِقُونَ مَوَالَهُمْ فی سبیلِ اللہ سُمَّ لَا اِتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوهُ مَنَّمْ وَلَا أَذَلْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو الَّذینَ يُنفِقُونَ مَوَالَهُمْ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں سُمَّ لَا اِتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوهُ مَنَّمْ وَلَا أَذَلْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ انہی کے لیے ہے ثواب ان کا اپنے رب کے یہاں لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے ان کا ثواب ہے مقرر ہے ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اور نہ ان کو کسی بات کا ڈر ہے وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اور نہ وہ غمگین ہوں گے نہ ان کو اندیشہ ہوگا ولا ہم یحسنون اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے یہ سور بقرہ کا چھتیسوہ رکوع ہے اور اس رکوع کی دو پہلی آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھ لی ہیں آیت نمبر دو سو اک سٹھ سے شروع ہوتا ہے اب سور بقرہ کے پانچ رکوع باقی ہیں جن میں آخری رکوع میں تو کلیات اور اہم اشولی چیزوں کا بیان ہے اس سے پہلے چار رکوع میں آیت نمبر دو سو اک سٹھ سے دو سو تراسی تک کل تیس آیات ہیں جن میں مالیات سے متعلق خاص ہدایات اور ایسے ارشادات ہیں کہ اگر آج دنیا ان پر پوری طرح عامل ہو جائے تو دنیا میں جو ایک معاشی نظام کا مسئلہ درپیش ہے جس کی بنیاد پر آس پوری دنیا میں اتھل پتھل ہے اور دنیا ہر چہار سو بھٹک رہی ہے کہیں سرمایہ داری کا نظام ہے تو کہیں اس کا رد عمل اشتراکیت اور اشتماعیت کا نظام ہے اور ان نظاموں کے باہمی ٹکراؤ سے پوری دنیا میں خانہ جنگی ہے قتل و قتال اور جنگ و جدال سے پوری دنیا چہنم بنی ہوئی ہے ان آیات میں اسلام کے معاشی نظام کا ایک پہلو کا بیان ہے اگر ان آیات پر عمل کر لیا جائے تو ساری دنیا کے نظام درست ہو جائے دنیا کا معاشی مسئلہ حل ہو جائے آپ غور کریں ان آیات میں اسلام کے معاشی نظام کے ایک اہم پہلو کا بیان ہے جس کے دو حصے ہیں نمبر ایک اپنی ضرورت سے زائد مال کو اللہ کی رضا کے لیے حاجت مندوں مفلسوں فقیروں غریبوں پر خرچ کرنے کی تعلیم جس کو صدقہ اور خیرات کہا جاتا ہے نمبر دو دوسرے سود کے لیندین کو حرام قرار دے کر اس سے بچنے کی ہدایت دی گئی ہے یعنی سود کا لیندین اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے تو سود کے لیندین کو حرام قرار دے کر اس سے بچنے کی ہدایت دی گئی ہے پہلے دو رکو میں صدقہ خیرات کے فضائل اس کی ترغیب اور اس کے متعلق احکام و ہدایات ہیں اور آخری دو رکو سودی کاروبار کی حرمت و ممانعات اور قرض ادھار کے جائز طریقوں کے بیان میں ہیں جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑی ہیں اس میں پہلی آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل کا بیان فرمایا گیا ہے اس کے بعد ایسی شرائط کا بیان ہے جن کے ذریعے صدقہ خیرات اللہ کے نزدیک قابل قبول اور موجیب سواب بن جائے اور پھر اس کے بعد ایسی چیزوں کا بیان ہے جو انسان کے صدقہ خیرات کو برباد کر کے نیکی برباد گناہ لازم کا مزتاق بنا دیتی ہیں پہلی آیت کا مضمون ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت فضیلت ہے آپ اس تفصیل سے پہلے اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو کہیں لفظ انفاق سے تعبیر کیا ہے اور کہیں لفظ اطعام سے تعبیر کیا ہے کہیں لفظ صدقہ سے تعبیر کیا ہے اور کہیں ایتاو الزکاة سے تعبیر کیا ہے ان الفاظ قرآنی اور ان کے جگہ جگہ استعمال پر نظر کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لفظ انفاق لفظ اطعام اور صدقہ عام ہے جو ہر قسم کے شدقہ خیرات اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہر قسم کے خرچ پر حاوی ہے شامل ہے خواہ فرض ہو واجب ہو نفلی ہو یا مستحب اور زکاة فرض کے لئے قرآن نے ایک ممتاز لفظ استعمال کیا ایتاو الزکاة جس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس خاص صدقے کے حاصل کرنے اور خرچ کرنے دونوں میں کچھ خصوصیات ہیں یہ جو رکو آپ کے سامنے جس کی دو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں اکثر لفظ انفاق سے اور کہیں لفظ صدقے سے تعبیر کی گئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں عام صدقات کا بیان ہے اور جو احکام یہاں ذکر کیے گئے ہیں وہ ہر قسم کی صدقات اور اللہ کے لئے خرچ کرنے کی سب صورتوں کو شامل ہیں اور تمامی صورتوں کو حابی ہیں پہلی آیت کریمہ میں کہا گیا ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو راہ مولا میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ اس سے اگیں ساتھ پالیں ہر بال میں سو دانیں اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ سوا مرحمت فرماتا ہے فرمایا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یعنی حج میں یا جہاد میں یا فقراء اور مساکین بیواغ اور یتیموں پر یا امداد دینے کی نیت سے اپنے عزیز و اقریبہ اور رشتہ داروں پر جو لوگ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال بلکل ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ گیہوں کا کوئی شخص گیہوں کا دانہ حمدہ زمین میں بوئے اور اس دانے سے گیہوں کا ایک پودہ نکلے جس میں سات خوشے ہوں گیہوں کے اور ہر خوشے میں سو دانے ہوں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دانے سے سات سو دانے حاصل ہو گئے مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کاجر و سواب ایک سے لے کر سات سو تک پہنچتا ہے ایک پیسہ خرچ کرے تو سات سو پیسو کا خرج سات سو پیسو کا سواب اس کے لئے لکھا جاتا ہے صحیح اور معتبر روایت میں ہے کہ ایک نیکی کا سواب اس کا دس گناہ ملتا ہے اور یہ سات سو گناہ تک پہنچتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جہاد اور حج میں ایک درہم خرچ کرنے کا سواب سات سو درہم کی برابر ہے الغرض عیسائیت نے بتلایا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک روپیہ خرچ کرنے والے کا سواب سات سو روپے کے خرچ کے برابر ملتا ہے لیکن قرآن کریم نے اس مضمون کو بجائے مختصر اور صاف لذہوں میں بیان کرنے کے دانہ گندم کی مثال کے شورت میں بیان فرمایا ہے جس میں اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ جس طرح کاشکار ایک دانہ گندم سے سات سو دانیں اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جبکہ دانہ عمدہ ہو خراب نہ ہو اور کاشکار بھی کاشکاری کے فن سے پوری طرح واقف ہو اور جس زمین میں دیے دانہ ڈالا گیا ہے وہ زمین بھی عمدہ ہونی چاہیے کیونکہ ان میں سے اگر ایک چیز بھی نہ رہی ایک چیز بھی کم ہو گئی تو یا تو دانہ ضائع ہو جائے گا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا یا پھر ایسا بار آور نہ ہوگا کہ ایک دانے سے اس کو سات سو دانیں مل جائے اسی طرح عمالِ صالحہ اور خصوصاً انفاق فی سبیل اللہ کی مقبولیت اور زیادتی عجر کے لیے بھی یہی تین شرطیں ہیں کہ جو مال اللہ کی راہ میں دیا جائے وہ مال حلال ہونا چاہیے طیب ہونا چاہیے پاکیزہ ہونا چاہیے اور جو مال کا خرچ کرنے والا ہے وہ آدمی نیت نیتی سے صالح نیت کے ساتھ میں دینے والا ہونا چاہیے بد نیتی نہ ہو نام و نمود نہ ہو دکھلاوے کے لیے خرچ کرنے والا نہ ہو ورنہ تو یہ اس نواقف کا شکار کی طرح ہے جو دانے کو کسی ایسی جگہ ڈال دیتا ہے کہ وہ دانہ پھر وہاں پر ضائع ہو جاتا ہے اور تیسرے ایک ہے جس پر خرچ کرے وہ بھی مستحق کے صدقہ ہونا چاہیے کسی نیحل پر خرچ کرنے سے ثواب نہیں ملتا اسی طرح اس مثال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت بھی معلوم ہو گئی اور ساتھ ہی اس کی تین شرطیں بھی کہ مال حلال ہونا چاہیے اور خرچ کرنے کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہو ریاں نہ ہو نمود نہ ہو دکھلاوہ نہ ہو تکلیف نہ ہو اور مستحقین کو تلاش کر کے ان پر خرچ کرے محض جیب سے نکال ڈالنے سے فضیلت حاصل نہیں ہوتی ہے پھر دوسری آیت میں کہا گیا ہے اس دوسری آیت میں صدقہ کرنے کے صحیح اور مصنون طریقے کی رہنمائی کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے اور نہ ایسا رویہ اپناتے ہیں جس سے کہ لینے والے کو تکلیف ہو یعنی ان کو ایزا نہیں پہنچاتے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس میں مقرر ہے محفوظ ہے وہاں جا کر ملے گا اور ان پر آئندہ کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے اور گزشتہ جو کچھ کیا اس بارے میں وہ کوئی رنج اور غم نہیں کرنے والے ہوں گے اس آیت میں صدقے کے قبول ہونے کی دو منفی شرطیں بیان فرمائی گئی ہیں ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ صدقہ دینے میں احسان جتلانے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے دے کر احسان نہ جتائیں اور دوسرے یہ کہ جس کو دیں اس کو عملاً زلیل اور خار نہ سمجھیں اور کوئی ایسا برتاؤں نہ کرے جس سے وہ اپنی حقارت اور زلت محسوس کرے یا اس کو ایزا پہنچے کیا اہم اور خوبشورت تعلیم ہے اسلام کی آپ غور کیجئے صاف طور پر کہا گیا ہے کہ صدقہ آپ دیں تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ صدقے میں احسان جتانا نہیں ہونا چاہیے کہ صدقہ دے دیں اور پھر کسی موقع پہ کہہ دیں ارے آپ تو ہمارے صدقات اور خیرات پر پل کر یہاں تک پہنچے ہو اسی طرح سے اس کے بعد میں کوئی تکلیف ایزا والی بات نہیں ہونی چاہیے آپ کے کسی عمل سے آپ کے کسی روئیے سے اس کو تکلیف نہ پہنچے جس سے یا تو یہ کہ آپ اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں یا پھر آپ کے کسی روئیے سے اور عمل سے وہ اپنی حقارت محسوس کرتا ہے ایسی بات ہرگز ہرگز نہیں ہونی چاہیے ورنہ تو کیا ہوتا ہے آپ کو جو سواب ملنا تھا وہ سواب نہیں ملے گا سواب سے محروم ہو جائیں گے قرآن پاک نے صاف کہا ہے اللذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا اتبعون ما انفقو منن و لا اذن لہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا ہم يحسنون کہ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے اور نہ ہی کسی کو ستاتے ہیں لہم اجرهم عند ربهم انہی کے لیے ان کے رب کے پاس میں ان کا ثواب تے ہے مقرر ہے محفوظ ہے ولا خوف علیہم ولا ہم يحسنون خصوصی نام اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہے کہ نہ ان کو آئندہ کے لیے کوئی اندیشہ خوف ہے وہ گا ولا ہم يحسنون اور نہ کدشتا کی باتوں پر ان کو رنج اور خم ہوگا قول معروف ومغفرت خیر من صدقت جواب دینا نرم اور درگزر کرنا بہتر ہے اس صدقے سے اس خیرات سے جس کے پیچھے ہو ستانا اور اللہ بے پرواہ ہے اللہ بے نیاز ہے واللہ غنی حلیم نہایت تحمل والا ہے قول معروف ومغفرت خیر من صدقت یہ تیسری آیت ہے اس رکو کی اس میں بھی صدقات و خیرات کے اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی ان دو شرطوں کی مزید وضاحت کی گئی ہے جن کا بیان اس سے پہلی آیت میں ہو چکا ہے ایک یہ کہ اللہ کی رعہ میں خرچ کر کے کسی پر احسان نہ جاتا ہے دوسرے یہ کہ جس کو دے اس کے ساتھ کوئی ایسا برطاؤں نہ ہونا چاہیے جس سے وہ اپنی زلت اور حقارت محسوس کرے جس سے اس کو عیزہ پہنچے وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ ناداری اور معذوری کی حالت میں سائل کے جواب میں کوئی معقول و مناسب عذر پیش کر دینا یہ بہتر ہوتا ہے یعنی آپ کے پاس میں کچھ نہیں ہے آپ نادار ہیں آپ کے پاس میں دینے کے لیے نہیں ہیں غربت کا زمانہ چل لہا ہے دینے سے آپ معذور ہیں سامنے والا سائل آپ سے مانگتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے بھگانا نہیں چاہیے سخت بات نہیں کہنی چاہیے بلکہ معقول و مناسب عذر پیش کر دینا چاہیے اس وقت دینے کا موقع نہیں ہے بھائی بعد میں جب اللہ موقع دے گا تو آپ کو دیں گے بھائی اس وقت میں ہماری حالت بھی ذرا کمزور ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو اللہ آپ کی مدد فرمائے اللہ آپ کے حالات کو بھی آسان کر دے اللہ آپ کو بھی سہولت عطا فرمائے مجھے بھی سہولت عطا فرمائے بہرحال اچھی بات کہنا قول معروف اچھی بہتر بات کر دینا معقول و مناسب عذر پیش کر دینا چاہیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سائل یعنی مانگنے والا بدتمیزی کرتا پہ اتر آتا ہے گشہ دل آتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کبھی اسرار کرتا ہے بیجے اسرار تو فرمایا اس سے درگزر کرنا چاہیے اور اس ناداری کی حالت میں معقول و مناسب عذر پیش کرنا اور اگر اس کی طرف سے بیجا اسرار ہو اس کی بدتمیزی آپ کو غصہ دلائے تو اس سے درگزر کرنا یہ ہزار درجے بہتر ہے اس خیرات دینے سے جس کے بعد اس کو عیزہ پہنچائی جائے پھر آگے فرمایا واللہ غنی حلیم اللہ خود غنی و حلیم ہے یعنی اللہ پاک کو کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک کو کسی کے مال کی حاجت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے آدمی جو خرچ کرتا ہے وہ اپنے لیے خرچ کرتا ہے اپنے نفع کے لیے کرتا ہے تو ایک عاقل انسان کو خرچ کرتے وقت اس بات کا ہمیشہ خیال لکھنا چاہیے اس بات کا لحاظ لکھنا چاہیے کہ میں اگر کسی کو دے رہا ہوں تو یہ میرا کسی پر احسان نہیں ہے میں اپنے نفع کے لیے خرچ کر رہا ہوں اور اگر لوگوں کی طرف سے ناشکری بھی محسوس کرے تو اخلاق الہیہ کے تابع ہو کر عفو درگزر سے کام لینا چاہیے اللہ پاک نے اسی کو فرمایا قول معروف ومغفرت خیر من صدقت یدبعوها اذا واللہ غنی حلیم نرم جواب دے دینا اور درگزر کر دینا یہ ہزار درجہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد ستانا ہو واللہ غنی حلیم اور اللہ بے نیاز ہے نہایتی تحمل کرنے والا ہے یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تُبُطِلُوا شَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَا کَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللہِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَسَلُهُ مِمْ مِمْ مَا كَسَبُوا احسان رکھے وَالْأَذَا اور ایزا دے کر قَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالشَّخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال دکھاوے کے باستے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور یقین نہیں رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَاب فَأَشَابَهُ وَابِلْ فَتَرَكَهُ شَلْدَا تو اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے صاف پتھر چکنا پتھر ہے عَلَيْهِ تُرَاب اس پر کچھ مٹی پڑ جائے فَأَشَابَهُ وَابِلٌ اور پھر برسا اس پر زور کا مَ یعنی زور کی بارش اس پر آئے فَتَرَكَهُ شَلْدَا تو کر چھوڑا اس کو بلکل شاف لَا يَقْتِرُونَ عَلَى الشَّيْءٍ مِّمَّا قَسَبُو کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کے ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کمایا فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ صَفْوَانِ اس کی مثال ہے ایسی جیسے کہ ایک صاف سترہ چکنا پتھر ہے عَلَيْهِ تُرَاب اس پر مٹی ہے فَعَشَابَهُ غَابِل اور اس پر زور کی بارش برسی فَتَرَكَهُ شَلْدَا اور پھر اس کو اس نے بلکل صاف کر کے چھوڑا لَا يَقْتِرُونَ عَلَى الشَّيْءٍ مِّمَّا قَسَبُو ایسے لوگوں کو اپنی کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہیں لگتا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اور اللہ تعالی سیدھی راہ نہیں دکھاتا ہے کافروں کو وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اور اللہ نہیں دکھاتا سیدھی راہ کافروں کو یہ اس لگوں کی چوتھی آیت ہے اس مضمون کو دوسرے روان سے اور بھی تاقید کے ساتھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اپنے سرقات کو برباد نہ کرو یعنی یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے پہلی آیت میں کہ صدقہ دو خیرات دو لیکن اس صدقہ اور خیرات میں اخلاص ہونا چاہیے اور اس صدقہ خیرات کے بعد احسان جتلانے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے تکلیف دینے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے اسی کو بہت واضح انداز میں پھر کہا گیا اے ایمان والو اپنے صدقات اور اپنے خیرات کو من احسان جتلا کر والعزا اور تکلیف دے کر برباد نہ کرو یہ چاہے زبان سے ہو یا اپنے عمل رویے سے ہو یعنی عام طور پر احسان جتلانا زبان سے ہی ہوتا ہے اور تکلیف دینا زیادہ تر رویے سے ہوتا ہے اس لئے کہا گیا اپنے صدقات اور اپنے خیرات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر ہرگی ہرگی ضائع نہ کرو اس سے واضح ہو گیا کہ جس صدقے اور خیرات کے بعد احسان جتلانے یا مستحقین کو ایزا پہنچانے کی شورت ہو جائے وہ صدقہ باطل ہوتا ہے وہ صدقہ کلعدم ہوتا ہے اس پر کوئی سواب نہیں اس آیت میں صدقے کے قبول ہونے کی ایک اور شرط کا اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جوشس لوگوں کے دکھاوے کے واسطے اور نام و نمود کے لئے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی ساپ پتھر پر کچھ مٹی جم جاتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کوئی ساپ پتھر ہے اس پر کچھ مٹی جم جائے اور اس میں کوئی دانہ بوئے اور پھر اس پر زور کی بارش پڑ جائے فترکہو شلدہ اور پھر وہ اس کو بالکل شاف کر دے ایسے لوگوں کو اپنی کمائی کا زرابی اپنی کمائی کا حصہ زرابی نہیں ملے گا ایسے لوگوں کو اپنی کمائی زرابی ہاتھ نہیں لگے گی پھر آگا فرمایا فمسلہو کمسل صفائن علیہ تراب فأشابہو واب الفترکہو شلدہ لا اقترون علاشئن مما قسبو واللہ لاہد القوم الكافرین اللہ کافر لوگوں کو راستہ نہ دکھ لائیں گے اس سے قبولیت صدقہ خیرات کی شرط معلوم ہوئی کہ صدقہ اور خیرات خالصتاً اللہ کے لئے ہونا چاہیے اس میں ریاں نہیں ہونی چاہیے نمود نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رضا جوئی اور ثواب آخرت کی نیت سے خرچ کرے دکھلاوے کی نیت سے نہ ہو نام و نمود کی نیت سے خرچ کرنا یہ بالکل اپنے مال کو برباد کرنا ہے شدقے کو باطل کرنا ہے اور آخرت پر ایمان رکھنے والا مؤمن بھی اگر کوئی خیرات محض نام و نمود اور ریاں کے لئے کرتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے اس کا بھی یہی حال ہے کہ اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا پھر اس جگہ لا امن باللہ کے اضافے سے شاگ اس طرف اشارہ کرنا منظور ہے کہ ریاں کاری کرنا اور نام و نمود کے لئے کوئی عمل کرنا اس شخص سے متصور ہی نہیں ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور ریاں کاری اس کے ایمان میں گویا خلل کی علامت ہے آیت کے آخر میں یہ ارشاد ہے واللہ لا اہد القوم القافرین اللہ تعالیٰ قافر لوگوں کو راستہ نہ دکھ لائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایات اور آیات جو سب انسانوں کے لئے عام ہیں کافر جو ان ہدایات پر نظر نہیں کرتے بلکہ ان آیات کا تمسخر اڑاتے ہیں استہزہ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ پاک ان کو توفیق سے محروم کر دیتے ہیں جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہدایت قبول نہیں کرتے ہیں وَمَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ بُتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِیتاً مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَسَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَشَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنَ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَشِيرٌ وَمَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِیتاً مِنْ أَنفُسِهِمْ اور ان لوگوں کے مثال جو اپنے مالوں کو خرش کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِیتاً مِنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنے دلوں کو ثابت کر کے کَمَسَلِ جَنَّتٍ بِرَوْوَتٍ أَشْعَبَحَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ان کی مثال ایسی ہے جو ایک پاغ ہے پلند زمین پر اس پر پڑا زور کا میں اشعبہ وابل اس پر آئی زور کی بارش فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْن تو وہ پاغ اپنا پھل لائیا کئی گناہ دو چند فَإِلَّمْ يُشِّبْحَا وَابِلٌ فَطَلْ اور اگر اس پر زور کی بارش نہیں پڑی اس پر زور کا میں نہیں پڑا تو پھوار ہی کافی ہے فَطَلْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَشِیرْ اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے یہ اس رکو کی پانچویں آیت ہے اس میں صدقاء مقبولہ اور انفاق مقبول کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو خالصتاً اللہ کی رضا جوئی کی نیت سے خرچ کرتے ہیں کہ اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کریں مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ امْوَالَهُ فِي سَبْ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهُ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں کس کے لئے ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ان کے سامنے صرف یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے اس مال کی خرچ کرنے سے ہمارا مولا ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے وَتَثْبِيطَ مِنْ اَنفُسِهِمْ اور اپنے نفسوں کو جمانے کے لئے خوگر بنانے کے لئے کہ راہ مولا میں خرچ کرنے کی عادت ہو جائے تو فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی باغ ہو کسی ٹیلے پر اور اس پر زور کی بارش پڑی ہو اور پھر وہ اپنا پھل لائے ہو دو چند مطلب اس کا یہ ہے کہ باغ اگر ٹیلے پر ہوتا ہے تو وہاں فضا بڑی سازگار ہوتی ہے اور وہاں پر بارش ہو جائے تو نورن علی نور پھر کیا کہنے باغ ہے اس پر بارش بھی اچھی ہوئی ہے اور ٹیلے پر باغ ہے اور پھل لائے ہے کئی گنا اور اگر اس پر بہت زور کی بارش بھی نہ ہو حل کی پھوار ہی پڑے تو بھی اس کے لئے کافی ہے اس میں اخلاص نیت اور ریایت شرائط مسکورہ کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت واضح کی گئی ہے کہ نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ اگر تھوڑا بھی خرچ کیا جائے تو وہ بھی کافی ہوتا ہے اور موجیب سمرات آخرت ہے جس طرح سے باغ ہے کہ اس میں اگر خوبزور کی بارش ہو تو کئی کئی گنا پھل اس میں آتا ہے دو چند پھل اس میں آتا ہے لیکن اگر پھوار بھی اس میں پڑ جائے تو بھی مفید ہوتا ہے اسی طرح اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لئے اگر تھوڑا بھی خرچ کیا جائے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے آیا وَدُّ اَحَدُكُمْ اَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَاَعْنَابٍ وَاَعْنَابٍ تَجِرِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَا فَأَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاَحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اَبَدُّ اَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجِرِي مِّن تَحْتِهِرَنْهَارِ کیا پسند آتا ہے تم میں سے کسی کو یہ کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند آتی ہے اَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور کا من نخیل وَأَعْنَابٍ اور خجور کا من نخیل خجور کا وَأَعْنَاب وَرَنْگُور کا تَجْرِي مِّن تَحْتِرَنْهَارِ جس کے نیچے نہریں جاری ہو لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور اس باغ میں اور بھی کئی طرح کے میوے ہیں وَأَشَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ زُرِّيَةٌ ضُعَفَا اور آجائے اس کو بڑھاپا آگیا اس کو بڑھاپا اور اس کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے سُرِّيَةٌ ضُعَفَا کمزور چھوٹی چھوٹی اولاد ہے فَأَشَابَهَا اِعْشَارٌ فِيهِ نَارٌ فَحْتَرَقَتْ تب آ پڑا اس باغ پر ایک بگولہ جس میں آگ تھی جس سے وہ باغ سارا کا سارا جل اٹھا قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اللہ تم کو آیت سمجھاتا ہے تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو قَذَالِكَ اسی طرح يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ اللہ تمہارے سامنے یہ آیتِ مثالِ احکام بیان کرتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو یہ اس رکو کی چھوٹی آیت ہے جس میں صدقہ و خیرات میں شرائطِ مسکورہ کی خلاف فرضی کرنے پر صدقے کے باطل و مردود ہونے کا بیان بھی ایک عجیب مثال کے ذریعے سے واضح فرمایا گیا ہے اللہ نے فرمایا اَا يَبَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٌ وَعَنَابٌ کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے ایک باغ ہو کھجور کا باغ ہو انگور کا باغ ہو اور اتنا عمدہ قسم کا باغ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور اس شخص کے باغ میں ہر قسم کے میوے ہو اور پھر یہ شخص جس کا باغ ہے اس کو بڑھا پا گیا اور یہ شخص اکیلا تنہا نہیں ہیں بلکہ اہل و عیال بھی ہیں بچے بھی ہیں اور یہ اہل و عیال اس کے بچے ایسے جن میں قوت نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کمزور ہیں ان کا سارا دار و مدار ماش کا روزی کا خانے پینے کا اسی کے اوپر ہے ان حالات میں اس باغ پر آگ کا ایک بغولہ آجاتا ہے جس میں آگ ہوتی ہے پھر وہ باغ سارا کا سارا جل جائے سارا کا سارا باغ جل جائے مطلب اس کا یہ ہے کہ خلاف شرائط صدقہ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ بظاہر وہ صدقہ کر کے آخرت کے لئے بہت سا زخیرہ جمع کر رہا ہے لیکن اللہ کے نزدیک زخیرہ کچھ بھی کام نہیں آتا اس مثال میں کئی قیدے بڑھائی گئی ہیں کہ اس شخص کا بڑھا پا گیا اس کے اولاد بھی ہے اور اولاد بھی وہ ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ضعیف ہیں کمزور ہیں ان قیدوں کا مقصد سمجھئے آپ جوانی کی حالت میں کسی کا باغ یا کھیتی جل جائے تو اسے امید ہو سکتی ہے کہ میں باغ پھر لگا سکتا ہوں لگا لوں گا اور جس شخص کے اولاد نہ ہو اس کو دوبارہ باغ لگانے کی امید بھی نہ ہو تو باغ جل جانے سے اس کو کوئی خاص فکرِ معاش نہیں ہوتی ہے اکیل آدم جس طرح چاہے تنگی ترشی برداشت کر کے گزارہ کر سکتا ہے اور اگر اولاد بھی ہو مگر جوان اور صالح ہو جن سے توقع کی جائے کہ وہ باپ کا ہاتھ بٹائیں گے مدد کریں گے ایسی صورت میں بھی انسان کو باغ کے جل جانے یا لڑ جانے کی پروہ زیادہ نہیں ہوتی صدمہ نہیں ہوتا کیونکہ اولاد کی فکر سے فارغ ہے بلکہ اولاد اس کی قابل ہے کہ اس کا بوجھ خود بھی اٹھا سکتی ہے غرض یہ جو تینوں قید بیان کی گئی ہیں یہ انسان کی شدت احتیاج کو شدت ضرورت کو بیان کرنے کے لے گئی ہیں کہ انسان بالکل ضرورت مند ہے شدید محتاج ہے اس باغ کا اور پھر کہا گیا کہ ایسا شخص جس نے اپنا مال اور محنت خرچ کر کے ایک باغ لگایا باغ تیار ہو کر پھل دینے لگا اسی حالت میں بڑھا پہ کمزوری کا زمانہ بھی آ گیا یہ شخص صاحب عیال بھی ہے عیال بھی چھوٹے کمزور بچے ان حالات میں اگر لگایا ہوا باغ سارا کا سارا جل جائے تو کس قدر صدمہ ہوگا بے حد صدمہ شدید ہوگا تکلیب بھی بے حد ہوگی اسی طرح جس شخص نے ریا کاری سے صدقہ خیرات کیا گویا اس نے باغ لگایا پھر موت کے بعد اس کی حالت اس بولے جیسی ہو گئی جو کمانے اور دوبارہ باغ لگانے کی قدرت نہیں رکھتا کیونکہ موت کے بعد انسان کا کوئی عمل ہی نہیں رہا اور جس طرح عیال دار بولا اس کا بہت محتاج ہوتا ہے کہ پشلی کمائی محفوظ ہو تاکہ ضعیفی میں کام آئے اور اگر اس حالت میں اس کا باغ اور مال و متا جل جائے تو اس کے دکھ اور درد کی انتہانے رہے گی اسی طرح جو صدقہ اور خیرات ریا اور نمود کے لیے کیا گیا تھا این ایسے وقت میں حاصل سے جاتا رہے گا جبکہ شخص کا بہت زیادہ ضرورت من ہوگا حاجت من ہوگا یہ صدقہ خیرات اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اس پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ خیرات اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی ایک بڑی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے یعنی جو خرج کرو اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ خوش ہو جائے جو صدقہ ایسا ہو کہ جس میں نیت صرف رضا الہی ہو وہ صدقہ قابل و قبول ہوتا ہے اور پوری طرح مفید نتائج ہوتا ہے اب آپ اس رکوع کی تمام آیت پر اگر نظر ڈالیں گے تو آپ کو انفاق فی صبی اللہ اور صدقہ خیرات کے لیے اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی چھے شرائط معلوم ہوں گی جن میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ مال جو آپ خرج کریں وہ حلال ہونا چاہیے اللہ کی راہ میں جو بھی مال خرج کیا جائے وہ مال حلال ہونا چاہیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ طیب ہے اللہ طیب لا یقبل الا طیب وہ طیب مال ہی کو قبول فرماتے ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ جو خرج کیا جائے طریق سنت کے مطابق ہونا چاہیے سنت کے طریقے کے معافی خرج کیا جائے گا تو مقبول ہوتا ہے مقبول ہونے کی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کے مقبول ہونے کی دوسری شرط ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ صحیح مصرف میں خرج کرنا چاہیے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ خیرات دے کر ہرگز ہرگز احسان نجت لائے جائے پانچ بھی یہ ہے کہ ایسا معاملہ نہ کرنا چاہیے جس سے ان لوگوں کی تحقیر ہو یا یہ کہ یہ وہ لوگ اپنی حقارت محسوس کریں چھٹے یہ کہ جو کچھ بھی خرج کیا جائے اخلاص نیت کے ساتھ خالص اللہ کے لئے خرج کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا جوئی ہی ہونی چاہیے اس کے علاوہ اور کوئی مخشد نہیں ہونا چاہیے اللہ مجھے آپ کو ہر ایک کو حمل کی توفیق نصیب فرمائے موسیقی